موسیقی یونک کی طرح جو ہے پیٹ کے اندر وہ بچہ جو ہے ماں کا خون چوس رہا ہے اور اسی سے پل بڑھ رہا ہے پھر یہ کہ نو مہینے تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے پھر جو وضع وضع حمل ہوا ہے کس قدر تکلیف اور شدت کی کیفیت کے ساتھ ہوا ہے پھر اس نے اپنے خون ہی کی طوانائی ہے جو دودھ کی شکل میں تمہاری غزہ کے طور پر تمہیں پھلائی ہے تو ان کا حق جو ہے تمام انسانوں میں فائق جملہ مخلوقات میں فائق تر حق ہے والدین کا وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اور ہم نے والدین کے بارے میں انسان کو وسیعت کی یہ وسیعت در حقیقت فطرت انسانی کے اندر موجود ہے والدین کے ساتھ یہ حسن سلوک فطرت انسانی کے اندر موجود ہے وہ شکر کا جذبہ جو ہے میں نے تو آپ سے ارز کیا سب سے پہلے تو والدین ہی سے منسلک ہوتا ہے والدین ہی اس کے پروٹیکٹر ہیں بچے کو کئی کسی طرف سے خوف ہوتا ہے بھاگتا ہے دوڑ کر ماں کی چھاتی سے چپڑ جاتا ہے گود میں داخل ہو گیا وہ سمجھتا کہ میں تو قلعے کے اندر آگئے چاہیے کہ کوئی درندہ صفت کوئی سکھ ہے کوئی اور ہے کوئی یہودی ہے وہ اس بچے کو کھیشتا ہے ماں کی گود میں سے اٹھا کر اور چھالتا ہے اور کسی نیزے کے اندر پرو دیتا ہے یہ دوسری بات ہے بچہ اپنی ماں کی گود میں پہنچ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو قلعے کے اندر آگیا ہوں محفوظ ہو گیا ہوں لہذا اس کا جذبہ تشکر پورا والدین کی ساتھ کے ساتھ اس کو برقرار رہنا چاہیے یہ جذبہ تشکر اور اس میں خاص طور پر یہی وجہ ہے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چار پانچ مقامات ایسے ہیں سورہ بقرہ میں بھی ہے سورہ نساء میں بھی ہے سورہ انعام میں ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ والدین کا حق اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم نہیں بندگی کروگے پرستش کروگے کسی کی سوائے اللہ کے اور والدین کے ساتھ نے ایک سلوک یعنی اللہ کے ذکر کے فوراً ساتھ جڑا ہوا جیسے یہاں ہے انشکر لی ولے والدیک شکر کرو میرا دیکھیں اللہ کو اپنا حق جتانے میں کوئی حیاء نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے اللہ نے اپنا حق کرو میرا شکر انشکر لی کریئٹر میں ہوں تمہاری ماں کے دل میں مامتہ میں نے ڈالی ہے تمہارے باپ کے شفقت جو ہے وہ جو اس کے دل میں تھی تمہارے لیے وہ میں نے پیدا کی تھی تو اصل کریئٹر اور سسٹینر تو میں ہوں میرا شکر اور یہاں پہلے اپنے شکر کا ذکر کیا حالانکہ یہاں ذکر ہو رہا ہے والدین کا وہ وسیدل انسانہ بے والدین ہے ہم نے ذکر ہم نے وسید کی انسان کو والدین کے بارے میں لیکن اس کا اختدام جو ہو رہا ہے انشکر لی شکر کرو میرا والے والدین اور اپنے والدین کا علی المسیر بالآخر تو میری ہی طرف لوٹ کر آ جانا ہے تم بھی آ جاؤ گے تمہارے والدین بھی آ جائیں لیکن یہاں نوٹ کیجئے والدین میں سے والدہ کے حق کو فائق قرار دیا گیا اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر ظاہر بات ہے نقاط ہوتی ہے عورت کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا ایک جوک ہے جو اس کا خون چوس رہی ہے مسلسل اس کو اس کو نقاط رہی ایک نہیں ہو رہی وحنن علا وحنن کمزوری پر کمزوری زوف پر زوف جھیلتے ہوئے اس نے اسے اٹھائے رکھا اور پھر دودھ کا چھڑانا ہوا دو سال نورمل جو ہے رضاعت کا حق آج کل تو بہرحال اب دوبارہ متوجہ ہو رہی ہے اور سائنسی جو ہے جو اقتشافات ہیں ان سے بھی کہ یہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے یہ بہت بہتر ہے یہ بوٹل فیڈنگ جو ہے یہ چاہے کتنا اچھے سے اچھا دودھ ماں کے دودھ کا بدل کوئی نہیں وَفِسَالُهُ فِي عَمَین اور اس کا دودھ چھڑانا ہے دو سالوں میں انشکر لی اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے آپ نے فرمایا تمہاری والدہ انہوں نے پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر فرمایا تمہاری والدہ پھر پوچھا ان کے بعد کون پھر فرمایا تمہاری والدہ چوتھی مرتبہ پوچھا پھر کون تو فرمایا تمہارے والد یعنی والد کے حقوق والدہ کے حقوق سے تہائی ہیں یا یوں کہی ہے کہ والدہ کے حقوق والد کے حقوق سے دین گناہ اور یہ بات اس لیے کہ واقعہ تر جو مشقت ماں جھیلتی ہے باپ کی نہیں ہوتی رات کو بھی ماں جاگتی ہے بلوم وہ باپ کو چاہتی ہے کہ سویا رہا ہے اسے کل جا کے کام کرنا ہے مزدوری کرنی ہے یا کچھ اور کرنا ہے بچہ رو رہا ہے تو وہ ماں جو ہے وہ اپنی نیند حرام کرے گی کوشش کرے گی کہ باپ کی نیند میں خلل نہ آئے یہ سارا جو ہے بوجھ جو ہے اٹھایا ہے ماں نے جسمانی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی نفسیاتی طور پر بھی سب سے زیادہ جو عمل دخل ہے انسان کے پرورش میں وہ تو والدہ کا ہے لہذا والدہ کے حقوق اور اس میں ذرا ایک توازن ہے قانونی اعتبار سے اولاد والد کی ہے اگر سپریشن ہو جائے گی والد کو جائے گی نام والد کا چلے گا فلاں ابن فلاں ماں کا نام نہیں چلے گا امریکہ کی طرح آج کل اس لیے کہ وہاں تو باپ کا اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ ہے کون اکثر اولاد جو ہے وہ حرامزادی ہے لہذا پتا کیا کہ باپ کون ہے بغیر کسی شادی کے اولادیں ہو رہی ہیں we are living together we are not married we are living together living together بچے بھی ہو رہے ہیں کوئی لیگل ان کے درمیان جو ہے وہ رشتہ نہیں ہے میاں بیوی نہیں ہے only we are living together بارحال تو والدہ کے حقوق جو ہے قانونی حق والد کا فائق لیکن اخلاقی حق والدہ کا بہت درجہ فائق الجنت و تحت اقدام ان امہات جنت جو ہے وہ دو ماہوں کے پاؤں تلے ہیں یہ باپ کے پاؤں تلے نہیں کہا ہے یہ بیلنس ہے دنیاوی نظام چلانے کے لیے باپ کا معاملہ وہ head of the family ہے اور رجال و قوامون علی النشاء لیکن یہ ہے کہ جہاں تک اخلاق کا حسن سلوک کا عدب کا لحاظ کا تعلق ہے ماہ کا حق تین گناہ فائق ہے